موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ میں تکر رحمان وی ٹی سی ٹیچر آپ تمام کا ایم سی جی ایم وی ٹی سی آن لائن ویڈیو سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں بچو آج کی سیشن میں ہم خاص اور پر بات کریں گے دسوی جماعت میں ریاضی حصہ دو میں آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مساحت اور مساحت میں ہم جو چپٹر نمبر ساتھ ہے ہمارا اس میں ہم بات کریں گے مخروط ناقص کے بارے میں اور ساتھ ہی ہم جو ہے تو مشکی سیٹ سیون پوائنٹ ٹو یہاں پر حل کرے گے ٹھیک ہے تو چلی آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر سمجھ لیتے ہیں مخروط ناقص کے بارے میں تو بچو جیسے کہ آپ یہاں پر شکل کا مشاہدہ کر رہے ہیں یہ ایک مخروط کی شکل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخروط کو اس کے قائدے کی متوازی ستے پر کٹ کر چھوٹے مخروط کو ہٹا لیا جائے تو ستے کی دوسری جانب بچے ہوئے حصے کو مخروط ناقص کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس شکل میں مخروط ناقص کو تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مخروط ناقص میں تین ستے ہوتی ہے دو ستے دائروی جبکہ ایک سطح خمدار ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جا ہے تو ایک سطح ہو گئی یہ جا ہے تو دوسری دائروی سطح ہے اور اسی طرح سے یہ خمدار سطح ہے اس طرح سے تین سطح اس کے اندر ہم یہاں پر مشاہدہ کر رہے ہیں تو دو سطح دائروی اور ایک سطح خمدار ہوتی ہے ہم یہاں پر اس طرح کی شکلوں کو اگر این طور پر ہماری روز مرے زندگی میں مشاہدہ کرے تو بالٹی ہے یا پانی کا گلاس اس طرح کی مختلف جو ہے تو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر مخروط ناقص کی امودی بلندی ایچ ٹھیک ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہے تو بلندی امودی بلندی ایچ اور دائروی سیروں کے نسکتر یعنی کہ یہ آر ون یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ آر ون ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ آر ٹو ٹھیک ہے اس کا یہاں پر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو یہ آر ون اور آر ٹو جو ہے تو یہ نسکتر ہے اس کے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آر ٹو یہ جو ہے یہ نسکتر یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہ یہ بڑا ہے آر ون سے یعنی اس سے ٹھیک ہے اور مائل بلندی جو ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ آر ٹو ہے یہ مائل بلندی یہاں پر آر ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایچ جو ہے تو ہماری جو ہے تو کیا ہے امودی بلندی ہے آر ون جو ہے تو یہ کیا ہے نسکتر ہے یہاں پر آر ٹو جو ہے یہ نسکتر ہے اور ایل جو ہے تو یہ کیا ہے یہ مائل بلندی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر بچوں کوئی زابطیں ہیں جنہیں یاد کرنا ضروری ہے جیسے ناقص مخروض کی مائل بلندی کے بارے ہم بات کریں ہم تو یہ ہمیں یہاں پر ایل برابر جزر ایچی کوئی دو جمع آر ٹو مائنس آر ون کوسی کوئی دو ہوتا ہے اسی طرح سے ناقص مخروض کی خمدار سطح کا رقبہ اگر بات کریں ہم تو یہاں پر ہوتا ہے پائے ایل کوس میں آر ون جمع آر ٹو اسی طرح سے اگر ناقص مخروض کی کھل سطح کے رقبے کے بارے میں ہمیں بات کریں ہم تو اس طرح سے ذابطہ ہمیں لینا ہوتا ہے پائے ایل کوس میں آر ون جمع آر ون جمع پائے آر کی قوت دو آر ون جمع آر کی قوت دو آر ٹو کی قوت دو اس طرح سے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ناقص مخروض کا حجم اگر دیکھنا ہے ہمیں تو اس کے لئے جس ذابطہ کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ایک بٹے تین پائے ایچ کوس میں آر کی قوت دو ایک آر جمع آر کی قوت دو ٹو اور اسی طرح سے ہم دیکھنا ہے یہاں پر جیسے آر ون کی قوت دو آر جمع آر ٹو کی قوت دو جمع آر ون جمع آر ٹو آر سوری آر ون ضرب آر ٹو اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ آر ون جا ہے تو بڑا ہوتا ہے آر ٹو سے تب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایل اس ایکل ٹو آ جزر آر ایچ کی قوت دو جمع آر ون مائنس آر ٹو ہوتا ہے ہمیں یہ بات یہاں پر یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بچو تو اب اسی ذابطوں پر ہم اپنی ہم یہاں پر جا ہے تو کچھ سوالات ہیں جو سیون پوائنٹ ٹو اس ایگزرسائز میں یہاں پر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سوال نمبر ایک ہے بچو جس کا مشاہدہ ہم یہاں پر کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ دیا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ناکس مخروط شکل والی پانی کی بالٹی کی بلندی تیس سم دونوں دائروی حصوں کے نسکتر چودہ اور ساتھ ہے بالٹی میں کتنے لیٹر پانی سمائے گا یہ ہمیں بتانا ہے ایک لیٹر برابر جا ہے تو اگر پیمانہ دیکھتے ہیں ہم یہاں پر تو کتنا ہے وہ ہے ایک لیٹر برابر ایک ہزار مکب سم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ناکس مخروط کے دونوں دائروی ساتھوں کے نسکتر جا ہے تو کیا دیئے ہیں وہ چودہ اور ساتھ سم دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آر وان اس ایکل ٹو فورٹین اور آر ٹو اس ایکل ٹو سیون ٹھیک ہے اب بالٹی کی جو بلندی ہے وہ کتنے دیئے ہے ہائٹ ایچ کتنا دیا ہے وہ تیس سم دیا ہوا ہے ہے نا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لینا ہوگا تو ہمیں یہاں پر ہمیں لینا ہوگا ناکس مخروط شکل والی بالٹی کا حجم ٹھیک ہے ناکس مخروط والی بالٹی کا حجم ہمیں یہاں پر لینا ہے تو اس کے لئے کس ضابطے کا استعمال کرتے ہم تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک بٹے تین پائے کاؤس میں آر ون کی کوئت دو جمع آر ٹو کی کوئت دو جمع آر ون ضرب آر ٹو ضرب ایچ ٹھیک ہے یہ ہمیں یہاں پر لینا ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم قیمتیں جو دیوی ہے وہ رکھ دیتے ہیں یہاں پر اس ضابطے میں تو آپ دیکھیں گے ہمارا جو اس ٹیپ ہے وہ اس طرح سے یہاں پر بنے گا ایک بٹے تین ضرب بائیس بٹے ساتھ ٹھیک ہے ایک بٹے تین کیا دیا ہوا یہاں پر ضابطے میں دیا ہوا ہے پائے کتنا ہے بائیس بٹے ساتھ وہ ہم نے لیا ضرب آر ون کتنا ہے چودہ آر ٹو کتنا ہے وہ دیا ہوا ہے ساتھ ضرب آر ون کتنا ہے چودہ جمع آر ٹو کتنا ہے ساتھ تو ضرب ساتھ لیا ہم نے اور ہائٹ آپ دیکھیں کتنا دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا یہاں پر تیس ہے نا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پانی کی بارٹی کی جو بلندی ہے وہ تیس دیوی ہے اب یہاں پر ہم اس سے مختصر کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر مختصر کرنے پر یہاں پر تین داہیں تیس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کی نیکس ٹیپ جو ہمیں ملے گا یہاں پر تو چودہ قوت دو ساتھ کی قوت دو اور چودہ ضرب ساتھ اگر کرتے ہم تو کتنا ملے گا ہمیں فورٹین سیونزہ نائنٹی ایٹ ساتھ کی قوت دو یعنی فورٹین آئinki کودو یعنی ہونDS نائنٹی سیکس اپ دیکھیں یہاں پر کی ہمارا اس ٹیپ اس بڑھے ہوا اس طرح سے بنے گا یہاں پر ایک ڈرابت ٹیپ ڈراب between ساتھ becoming one two ڈرابتنا سیونزہ نائنٹی سکس بلس خورٹین لائنٹی اٹ اانٹ انٹو ایک اب اس طرح سے ہمارا یہاں پر اس ٹیپ بڑھیں گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کی Ben بٹے یہاں پر ہم اسے مزید اگر جمع کر لیتے ہیں 196 plus 49 plus 98 تو ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا 343 ملے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 22 upon 7 into 343 into 10 ہمیں یہاں پر کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اس سے ہم یہاں پر مختصر کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر اگر مختصر ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے 748 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بچیں گا جو ہے تو 6 اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ساتھ ساتھی ساتھ نمہ 33 سٹھا میں ملے گا اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکسٹیپ جو ہمارا بنے گا وہ اس طرح سے ہوگا 22 into 49 into 10 اگر کرتے ہیں تو یہاں پر ملے گا 10780 مقب سم ٹھیک ہے تو اب یہاں پر مقب سم دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پر لیتے ہیں 10780 upon 1000 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں جواب ملے گا کیا ملے گا یہاں پر 10.78 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ بالٹی میں جا ہے تو 10.78 لیٹر پانی جا ہے تو وہ سم آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ سوال نمبر ایک تھا ہمارا اب اس کے بعد سوال نمبر دو پر ہم آتے ہیں اس میں دیکھیں گے ہم کہ ایک مخروط ناسک ناقص کی دائروی سطوں کے نسکت رجہ تو چودہ سم اور چھے سم ہیں اس کی بلندی چھے سم ہیں درزیل کی قیمتیں معلوم کیجئے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے ناقص مخروط کی خمدار سطح کا رقبہ اس کے بعد میں ناقص مخروط کی کل سطح کا رقبہ اور ناقص مخروط کا حجم ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پائے کی جو ویلیو ہے وہ 3.14 دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم حل کرتے ہیں پہلے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ ناقص مخروط کے دونوں دائر میں سطح کے نسکت رجہ ہے تو وہ کیا دیئے ہوئے چودہ سم اور چھے سم دیئے ہیں ٹھیک ہے یعنی R1 is equal to 14 ہے اور R2 is equal to 6 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی اچھائی جو ہے تو وہ بھی یہاں پر دیئے ہیں کتنی ہے اس کی اچھائی وہ جو ہے تو چھے سم جو ہے تو اس کی اچھائی دیئے ہیں ٹھیک ہے جو height ہے وہ بھی اس کی دیئے ہیں یہاں پر بلندی جو ہے تو چھے سم دیئے ہیں تو ہم نے فرس کیا یہاں پر کہ ناقص مخروط کی مائل بلندی L ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ L is equal to یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ذابطے میں یہاں پر اگر مخروض کی مائل بلندی کے لئے ہم دیکھتے ہیں تو L برابر جیزر H کی قوت دو جمع R1 minus R2 قوسی قوت دو اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے H کتنا ہے یہاں پر H جو دیا ہے یعنی کہ height وہ 6 دیوی ہے ٹھیک ہے R1 کتنا دیا ہے چودہ ہے R2 کتنا دیا ہے چھے ہے ٹھیک ہے تو یہ اسے ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ L برابر جیزر 6 کی قوت دو جمع چودہ نفی 6 کی قوت دو ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ L برابر جیزر 6 کی قوت دو یعنی چھتیس اور آپ دیکھیں گے یہاں پر آٹھ چودہ نفی چھے یعنی کہ آٹھ یعنی آٹھ کی قوت دو تو چھتیس جمع آٹھ کی قوت دینے چو سٹھ ہو گیا ٹھیک ہے تو چھتیس جمع چو سٹھ کتنا ہو گیا یہاں پر جیزر سو ٹھیک ہے جیزر سو یعنی L برابر ہمیں کتنا ملے گا یہاں پر دس سم ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ L ہمیں یہاں پر کتنا مل گیا ہے دس مل گیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں پر ناقص مخروض کی خمدار ستے کا رقبہ ہم یہاں پر معلوم کرتے ہیں تو ناقص مخروض کی خمدار ستے کا رقبہ اگر ہم معلوم کریں گے تو اس کے لئے کس دابطے کا استعمال کرتے ہیں ہم یہاں پر تو وہ ہوتا ہے پائے l cos میں r1 جمع r2 تو یہاں پر اب دیکھیں گے پائی کی ویلیو اگر ہم لیتے ہیں یہاں پر تو وہ 3.14 جب اب l کتنا ملا ہے ہمیں ابھی 10 وہ 10 ہم نے رکھا ہے اور r1 کتنا ہے 14 ہے اور r2 کتنا ہے وہ 6 ہے تو وہ ہم نے رکھ دیا یہاں پر تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ ہمارے سٹیپ یہاں پر کس طرح سے تیار ہوا ہے 3.14 into 10 into 14 plus 6 تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر k 14 plus 6 یعنی 20 ہو جائے گا تو 3.14 into 10 into 20 یہ ہمارے سٹیپ یہاں پر اس طرح سے بنے گا اس کی ضرب اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر 628 مربع سم اس طرح سے آنسر ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ناکس مخروض کی خمدہ ستے کا رکبہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو دوسرا جو یہاں پر دیا ہوا یعنی ناکس مخروض کی کل ستے کا رکبہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو اس کا جو ذابطہ ہے وہ لیتے ہیں ہم یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ پائے ال یہاں پر لینا ہوگا پائے ال کس میں کس میں ر1 جمع ر2 جمع ر1 کی قوت دو جمع پائے ر کی قوت پائے ر 2 کی قوت دو اس طرح سے ہمیں لینا ہوگا یہاں پر رضابطہ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک کی بینا پر ہمیں یہاں پر جو ہے تو ملا ہے پائے ال کتنا ملا ہے یہاں پر وہ ہمیں ملا ہے 628 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لیا 628 پائے قوس میں r کی r1 کی قوت دو جمع r2 کی قوت دو تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر پائے کی ویلیو ہم نے رکھی ہے اور r1 کی r1 کی r1 کیتنا ہے تو ہم نے یہاں پر رکھ دیا اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس طرح سے ہمارا بنا 628 پلس 3.14 ڈیٹو بریکٹ 14 سکوائر پلس 6 سکوائر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کو حل کرنے پر ہمیں یہاں پر کیا ملے گا یہ کی جب ہم یہاں پر کر لیتے ہیں کاؤس کی تو ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا 3 232 تو آپ دیکھیں گے 628 پلس 3.14 into 232 تو آپ دیکھیں گے ہمارا جو بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا 628 پلس 7 28 0.48 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی ہمارا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا یہ ہمارا یہاں پر جواب ہوگا ٹھیک ہے بچو تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ناقص مخروض کی کل سطح کا رقبہ تو وہ ہمیں یہاں پر اس طرح سے ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تو جو تیسرا سوال ہے ہمارا جو پوچھا گیا یہاں پر یعنی ناقص مخروض کا حجم وہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے تو ناقص مخروض کا حجم اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو وہ ملے گا ہمیں یہاں پر ایک بٹے تین پائے ایچ کاؤس میں آر ون کی قدو جمع آر ٹو کی قدو جمع آر ون ضرب آر ٹو ٹھیک ہے یہ ذابطہ ہم نے لیا یہاں پر ناقص مخروض کا حجم معلوم کرنے کا ذابطہ تو یہاں پر ایک بٹے تین جیسا ہے ویسے ہم یہاں پر رکھیں گے پائے کی قیمت 3.14 ہم نے لیا آر ون کتنا ہے چھے آر ٹو کتنا ہے چودہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کی ہائٹ جو ہے تو وہ ہم نے یہاں پر لی ہے ٹھیک سکس ہے نا تو اس طرح سے ہم یہاں پر مختصر کرے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے آپ کے سکس یہاں پر اس طرح سے ملے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو حل کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا کس طرح سے یہاں پر بنے گا وہ بنے گا 3.14 into 2 14 196 6 2 یعنی کتنا ملے گا ہمیں 36 اور 14 چھنگ کتنا ملے گا 84 ایسے ہم یہاں پر جمع کر لیتے ہیں اس step میں آپ دیکھیں گے 316 میں ملے گا 3.14 into 2 کرے تو 6.28 ہم یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے اب 6.28 into 316 اگر کرتے ہم تو یہاں پر جواب ہمیں کیا ملے گا یہ ہمارا یہاں پر جواب ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے تو بچو اس طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کے پہلے جو سوال ہے ہمارا ناقص مخروض کی خمدار ستے کا رقبہ وہ ہمیں ملے گا 628 sum مربع sum اس طرح سے ناقص مخروض کی کل ستے کا رقبہ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ملے گا ہمیں 356 48 مربع sum اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ناقص مخروض کا حجم اگر ہم دیکھیں گے وہ ملے گا 19 84 48 مربع sum ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ سوال نمبر دو تھا ہمارا جو ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کیا ہے تھوڑا بڑا سوال ہے لیکن اگر ہم تینوں چیزیں جو جہاں پر پوچھا ہے جیسے ناقص مخروض ہے اس کی خمدار ستے کا رقبہ ہے پھر اس کی کل ستے کا رقبہ ہے پھر اس کا حجم ہے تو یہ تینوں چیزیں اگر اس کے ذابطے ہمیں یاد ہیں تو ہم بہا آسانی سے کر پائیں گے ٹھیک ہے باقی کچھ مشکل نہیں ہے آپ کہہ سکتے آسانی سے اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر سوال دیا ہوا ہے کہ ایک ناقص مخروض کے دائروی ستوں کے محیط بلترتی 232 سم اور 88 سم ہے اس کی بلندی 24 سم ہے اس ناقص مخروض کی خمدار ستے کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے ہمیں یہاں پر جیسے ہم یہاں پر شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم یہاں پر مکمل کرنا ہے اور یہ ایک سرگرمی ہے اسے بھی مکمل کرنا ہے تو جیسے شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور محیط ہم دیکھیں گے یہاں پر محیط ایک برابر 2 πائ r برابر 132 ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ r1 جو دیا ہے r1 برابر جائے تو 132 بٹے 2 پائ برابر ہم اسے حل کریں گے تو کتنا ملے گا 21 سم ملے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر محیط دو دیکھتے ہم یہاں پر تو محیط 2 برابر 2 پائ r 2 برابر ایٹھیا c تو آپ دیکھیں یہاں پر r2 برابر 88 upon 2 پائ یہاں پر تو برابر کتنا ہو جائے گا یہ حل کریں گے ہم یہاں پر تو یہاں پر ہم حل کریں گے تو ہمیں ملے گا 14 سم اس طرح سے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ناکس مخروط کی مائل بلندی برابر اگر دیکھتے ہم l برابر جذر ایچ کی قوات دو جمع قوس میں r1 minus r2 قوس کی قوات دو تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ جذر 24 کی قوات دو جمع r 7 کی قوات دو یعنی کہ ہم دیکھیں گے یہاں پر جواب کیا ملے گا ہمیں یہاں پر جواب ملے گا 25 سم ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر ناقص مخروض کی خمدار سطح کے بارے بات کریں تو ہمیں ملے گا اس کا ذابطہ پائ قوس میں r1 جمع r2 ضرب l تو آپ دیکھیں یہاں پر r1 اور r2 یعنی کہ یہاں پر ہمیں جہے تو 35 ملے گا ہے نا ضرب کریں گے تو ہمیں کتنا ملے گا یہاں پر 2750 مربع سم ہمیں یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا جواب ہوگا تو بچو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو آپ ملے گے آپ کو تو اس کے لئے آپ کو نیچے جو آئیکن ہے اس کو دبانا ہے تو بچو آپ نے دیکھا یہاں پر کافی آسان ہے 7.2 تو امید کرتے ہیں یہ آپ ضرور سے سمجھ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے تمام سوال آپ پر کریں اور اپنے طور پر سہل کرنی کوشش کریں کوشش کی دیئے سلام سو 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 fors سو 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 laf سو شد آس ٹھیک عمر سو آس م ص جو سو چھو آپ کو سیشن کہ بعد میں دیس سو پوچ ، میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے اسے آپ کو پر کرنا ہے